اکبر سر مزاق کا اول والا تا دمرا وقت دا بلاوی کی جانانا چیاغ پخپل مزاق پوریو خان دی بتاؤ میری توہن کہاں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں کچھ پتہ نہیں سی آہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے پشتو فلم انڈسٹی کے نامور اور پہلے اداکار بدر منیر انیس سو چالیس کو سوات میں ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد مسجد کے پیش مام تھے اور اپنے بیٹے کو مولوی بنانے کی خواہش رکھتے تھے مگر بدر منیر کو فلموں سے لگاؤتا اور وہ اداکار بننا چاہتے تھے اس مقصد کے حصول کے لیے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کراچی چلے گئے جہاں تنگ دستی کے باعث فورکشا چلانے پر مجبور ہوئے جس کے بعد ان کو عظیم اداکار وحید مراد کی سفارش پر کراچی فلم سٹوڈیو میں لائٹنگ ٹکنیشن کا کام مل گیا اور وحید مراد نے ہی ان کو فلم انڈسٹی میں مطارف کروایا انیس سو ستر میں ان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے بطور ہیرو اپنا کردار نبایا یوسف خان شیربانو پشتو زبان میں بننے والی پہلی فلم تھی بدر منیر نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران سات سو بتیس پشتو اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا یوسف خان شیربانو، آدم خان، درخانے، روشنی، شولہ، عورت راج، شپنکے، مسلمان اور پٹان ان کی شورافاق فلمیں ہیں بدر منیر ایک اقل مند اداکار واقع ہوئے تھے جنہوں نے اپنے اروج میں کمائی ہوئی دولت کو اپنے آیاشیوں کی نظر کرنے کے بجائے سنبال کے رکھا تھا اس کی وجہ سے انہیں انڈسٹی چوڑنے کے بعد مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پیلایا اور نہ ہی حکومت سے کسی امداد کی اپیل کی بدر منیر نے اپنی زندگی کا آخری دور شدید بیمارے میں گزارا انہیں کئی بیماریاں لاحق تھی آخری آیام میں انہیں فالچ کا اٹیک ہوا اس کے بعد ان کو دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے دو دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد بھالاخر گیارہ اکتوبر دو ہزار آٹھ کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے بدر منیر کی وفات پر ریڈیو پاکستان نے اپنے معمول کے پروگراموں کو معتل کر دیا اور پشت و ثقافت کے لئے ان کی خدمات کو پیش کرتے ہوئے بدر منیر پر خصوصی پروگرام پاکست کیا